بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ الحمدللہ میں بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں خیریت سے ہوں تو پچھلی ویڈیو ماشاء اللہ آپ لوگوں نے میری بہت پسند کری جو میں نے چوہوں کی ریمیڈی آپ کو بتائی تھی تو آپ لوگوں کی بہت فرمائش پہ آج میں کاؤکروچ کی ریمیڈی لے کر آئی ہوں اس ریمیڈی سے چھوٹے بڑے تمام کاؤکروچ جو ہمارے کچن میں نظر آتے ہیں اوہن کے گرد گھومتے ہیں یا پھر چولے کے آس پاس گھومتے میں نظر آتے ہیں جس سے ہمیں دیکھ کر ہمیں بہت کراییت ہونے لگتی ہے اور ہمیں پھر چاہے ہوتا ہے کہ ہمیں اس کے بچنے کی نہیں کوئی ایسا فوراً حل چاہیے ہوتا ہے تو آج میں آپ کو گھر کی ہی چیزوں سے ایک ریمیڈی بتا رہی ہوں جس سے نہ صرف جو ہے وہ کوکروچ کا حاتمہ ہوگا بلکہ جو چھپکلی بغیرہ بھی آ جاتی ہیں ان کو بھی جو ہے وہ ہی مار سکتا ہے یہ تو آج کی ریمیڈی ہم شروع کرتے ہیں اس ریمیڈی کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں اس ریمیڈی میں سب سے پہلے ایک بول لے لیں بول میں میں یہاں پر کولگیک ٹوٹ پیس یوز کر رہی ہوں آپ کے پاس کوئی بھی ٹوٹ پیس ہو آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن سادھا ٹوٹ پیس یوز کریے گا کوئی ہے میڈیکیٹڈ ٹائپ کا یوز مت کیجے گا تو یہاں پر کولگیک ٹوٹ پیس لے لیا ہے میں نے تقریباً دو ٹوٹ پیس پون اور یہ ہے میٹھا سوڈا جیسے ہم اکثر کھانے بغیرہ میں بھی یوز کرتے ہیں تو یہ جو ہے میں تقریباً ایک بڑا ٹوٹ پیس پون بھر کے استعمال کرنا ہے تاکہ ہماری جو ریمیڈی ہے وہ تھوڑا سا پاورفل ریمیڈی بنے اور جل سے جل کوک روز اچھپکہ لی کا خادمہ کر سکے تو تیسری چیز یہاں پر میں یوز کر رہی ہوں وہ ہے چینی چینی جو ہے وہ اس میں بہت ہی کارگر ثابت ہوگی اور یہ میں نے موٹی چینی لی ہے یعنی کہ پیسہ نہیں ہے دانے دار چینی ہے کیونکہ اب ہم اس میں پانی بغیر ایٹ کریں گے تو وہ خود ہی اچھا یہاں سرکہ یوز کر رہی ہوں میں سرکہ جو ہے بہت ضروری ہے اس کے لیے اور تقریباً تین ٹیبل سپون کے قریب سرکہ یوز کر رہی ہوں دیکھا آپ نے جیسے میں نے سرکہ ڈالا تو یہ ریمیڈی کیسی ایفیکٹیو ہونے لگی ہے اس اس میں سرکہ لازمی تین ٹیبل سپون نہیں اس کر گا کیونکہ یہ جو ہم ریمیڈی ہے یہ ہم سٹرونگ بنانا چاہ رہے تاکہ جو ہے وہ اپنا اثر جل سے جل کر سکے یہ تو یہاں اس کو بہت اچھے سی مکس کر لوں گی تاکہ چینی بغیرہ ہے وہ بھی ڈیزول ہو جائے اور بہت اچھے سا پیز بن جائے ہمارا اس کو میں بہت اچھی طرح مکس کر رہی ہوں اچھا بعض ریمیڈی اثر کرتی ہیں بعض نہیں کرتی ہیں لیکن آپ لوگوں کو لازمی ٹرائ کرتے رہنا چاہیے کہ کوئی نہ کوئی ریمیڈی تو ایفیکٹ کر جائے گی لیکن یہ سب ریمیڈی میں یوز کر چکی گلاس بھر پانی کا ڈال دوں گی پانی ڈال نے کے بعد ہم اس کو بہت اچھی طرح مکس کریں گے اتنا اچھا مکس کریں گے پوری سب چیزیں جو ہیں اس میں ڈیزول ہو جائیں ایک لاز چیز جو میں ایٹ کر رہی ہوں اگر ہے تو آپ ڈال لیں نہیں ہے تو سکپ کر دیں کوئی اشو نہیں ہے لیکن اس سے جو ریمیڈی ہے وہ بہت ہی پاورفول ہو جائے گی اگر میکس لکھ نہ ہو اس کی جگہ ایک چمچہ سرب جو ہم گھر میں یوز کرتے ہیں یہ ریمیڈی بہت بہت پاورفول اور ایفیکٹیو ہو گئی ہے سب چیزوں سے یہ ہمارے کوکروچ کو جل سے جل مار سکتی ہے اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ اس پرے بوٹل لے لینا ہے اس طرح کی سپری بوٹل بزار میں ملتی ہیں گھروں میں بھی اکثر ہوتی ہیں اس سے ہوتا ہے کہ آپ سپری کر سکتے ہیں جہاں بھی آپ چاہیں تو مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیں اس کا نام تو یہاں پر میں نے اس پورے لکوٹ کو اس کی مدد سے ڈال لیا ہے اور یہاں پر میں اس کی کیپ لگا دوں گی اور بہت اچھا سا شیک کروں گی تمام چیزیں اچھی طرح مکس ہو جائیں گی اب یہ ہمارا زبردست کلکل ضرورت نہیں اب آپ اس کا استعمال دیکھ لیں آپ کو استعمال کس طرح کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے وائٹ پیپر اس طریقے کا لینا ہے اچھا خیال رہے پیپر آپ نے وائٹ ہی لینا ہے یا پھر اخبار بغیرہ ہو تو وہ لیں آپ اخبار یا پیپر وائٹ جس جگہ رکھ ہے وہ اس طریقے سے رکھیں گے تو آپ بلیف کریں سارے ککروچ اگر آپ کے گھر میں ہوں گے تو وہ اس پورے پیپر پہ مر جائیں گے اس سے فائدہ ہی ہوگا کہ آرہی ہوں تو میں نیکس انشاءاللہ ریمی ڈی تک آپ سے اجازت چاہتی ہوں اپنا بہت سارا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ